خدا کی پریبھاشہ سب وہی ہے ہوا الباطن جو ہمیں دیکھتا ہے وہی تھوڑی ہے چندرما کا پچھلا حصہ نہیں دیکھتا تو کیا ہے نہیں تو جو تمہیں نہیں دیکھتا لیکن ہے وہ بھی وہی ہے ہوا ظاہر ہوا الباطن ہر باطنوں کو جاننے والا ہے اور کیا کہتے ہیں وید کیا کہتے ہیں شیو سحسر نام میں بھگوان شنکر کے ہزار نام ہیں انادینتہ بیاکتا بیاکتا بہشتہ انادینتہ جس کا آدھی نہیں جس کا انت نہیں انادینتہ بیاکتا بیاکتا جو بیاکتا ہے وہ سارا وہی جو ابیاکتا ہے وہ وہی بہشتہ سربگیا سب کچھ جاننے والا کونشسنس کا سورس ہے نا وہ اس لے سب کچھ جاننے والا وہی پرواتما وہی پروردگار اور بائیبل آنڈا الفا آنڈ ڈی اومیگا آنڈ ڈی الفا آنڈ ڈی اومیگا آنڈا فرسٹ آنڈا لازٹ اس سے لڑ رہے ہو اور کیوں لڑ رہے ہیں ہم ہم کیوں نہیں کور میں جاتے اور ان ایک باتوں کو دیکھتے جو ایک دم ایک طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے اس فرماتما کو اور اس کو چھوڑ کر کے ہم چھلکوں پہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں گودے چھوڑ کر کے ہم چھلکوں پہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں جانے گم آ رہے ہیں دکانیں جلاتے ہیں شہر پھونک دیتے ہیں اور اپنے اس دیش کی اور آس پاس کے پڑوسی دیشوں میں بھی تباہیاں کٹی ہوئی ہیں چھلکوں کی لڑائی صوفی فقیر کہتا ہے ان الحق یہ صوفی فقیر بولتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ لڑنے سے باز نہیں آنے گا ہم ہیں وہ اسے نہیں سنیں گے نہ ماننے کو تیار ہوں گے وہ وہی بات ہولی بیبل جب کہتی کہ I am the way, the truth and the life no one cometh unto the father but by me but by me means through the soul جو ہمارے اندر وہ جوتی کا پنج ہے اسی کے تھروں راستہ اندر جائے گا ایک بات اور وید کہتے ہیں نت اسیا پرتما استی یسیا ناما مہدیشا اس کی پروردگار کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی وید کہتے ہیں نرہکار برم کو جب پریبھاشت کرتے ہیں تو کہتے ہیں انت اسیا پرتما استی یسیا ناما مہدیشا گرو جی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اگر کھوٹ ہو تو ٹوک دیں گے وہ جو مورتی پوجن غلط نہیں ہے اپنے حساب سے انہوں نے کہا وہ initial stages میں آپ کے لئے ٹھیک کرو آپ بھاؤ آپ نے وہاں پرتشتھا کی آپ کو پرنام دے گا لیکن سچ مائنے میں جو نرہکار پر برم ہے اس کی مورتی وہ تھی نہیں بن لی تو باتیں پھر وہی ساری کی ساری جہاں ایکہ ہے وہ دیکھیں گے نہیں جہاں جھگڑا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آج کی دکت یہ ہے کہ یہ ادھرم جو ہے یہ دھرم کے روپ میں چلا آیا ہے سمسیہ یہ ہو گئی جو نہیں کرنے لائک باتیں ہیں انہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ دھارمک ہے ستی پرتھا تھی کبھی اسی دیش میں چھ سال کی بچی کا بیعہ کر دیا اسے شادی پتا نہیں گڑیے گڑی کھیلتی ہوئی اور وہ بیٹھی اور مٹھائی کھا کر کے بی بی بن گئی پتنی ہو گئی اور بگل کے بگل کے گاؤں کا لڑکا آٹھ سال کا کسی بیماری میں چلا گیا اب یہ ستی ہو گئی اب اسے چڑھا دو کسی ڈھیر سارے لگڑی کے ڈھیر پہ اور لاتھیوں سے پیٹ کے اور ڈھول ڈھڑا ڈھول ڈھپاتے مچاتے ہوئے ستی کر دو آگل پر it was never a prescription of any of the religions that we have لیکن وہ ایک بار دھرم مان لیا لوگوں نے تو اپنی بیٹھیوں کو جلا دیا دیکھ کر تب ہے جب دیش میں ادھرم دھرم کا لبادہ اوڑ کے آتا ہے لڑائی لمبی ہو جاتی ہے ہم اسے دھرم مانتے ہیں جو ادھرم ہے ابھی چل رہا ہے میں ابھی میں نے کیمپین کیا جبل پور میں انٹی کریکر کیمپین دیوالی پہ مریادہ پر شوتنم بھگوائن رام کے آگمن کے نام پہ یہ دیش پشنات جی چھ ہزار کروڑ روپے کا بارود اپنے آسمان میں پھرتا ہے چھ ہزار کروڑ کا بارود اس دیش میں جہاں دیوالی کے دن کروڑوں کے ہاتھ میں ایک پتاشا نہیں اور ایک دیان نہیں ادھرم جوہ کھیلتے ہیں شراب پیتے ہیں دیوالی میں لکشمی جی پرسند ہو جائیں گی جوہ کھیلنے سے what a madness is that لیکن چل رہا ہے ادھرم جب دھرم کا لبادہ اوڑ کے گھسے گا سماج میں تو نکالے نہیں نکلے گا آسانی سے اور اگر وہ نکلے گا آپ کے پریاست آپ جگے ہوئے لوگ ہیں آپ کے پریاست سے جائے گا رہا چلتوں کے پریاست میں سو بات نہیں آنی وہ سمجھ ہی نہیں سکتے یا آپ سنتو رہے ہو آپ شاید سمجھ بھی ضرور رہے ہوگے اس دیش کا ایک بڑا حصہ ان باتوں کو نہ سن پائے گا نہ سمجھے گا دھر ہی نہیں اس کے پاس سمجھ بھی نہیں اس کے پاس اور آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ادھرم جب دھرم کا لبادہ اوڑ کے آئے تو پہچان کے اگنور کر دو لڑائی نہیں لڑنی آوشکتہ نہیں اس سے لڑائی کی it only needs to be ignored and probably that will do the trick next سچ بات تو یہ ہے کہ ہم جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ہم چھلکوں کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں گودے کی اور دھیان نہیں دے رہے اور میرے گھر پہ میں شام کو آس پاس کے محلنے کے گریب بچوں کو پڑھاتا ہوں تھوڑی سی انہیں روز ایک ٹوفی ایک بچے کو دیتا ہوں ان کو انکریش کرنے کو کہ وہ آئے اور وہ اب جا کے تھما ہے کچھ دیروں پہلے ورنہ روز کا چھگڑا تھا ایک ٹوفی لال ریپر میں ہری ریپر میں بابل ریپر میں وہ مجھے لال چاہیے سر مجھے ہری وادی چاہیے لڑھنے پہ ہم آدھا آپس میں اور جسے ہری مل گئی وہ چھلتا ہے اندر بلکل ایک چیز لیکن وہ ریپروں کی لڑائی میں پریشان ہمارا سارا دیش آج اس دھارمک ریپر کی لڑائی میں اُتھا ہوا اور یقین مانو آپ کی وہ پروردگار اوپر سے دیکھتا ہوگا تو بڑا ہستا ہوگا یہ منشی میرا انٹیکریٹی اور میرا کمپیشن لے کر کے پتھوی پر میرے نمائندے بن کر کے ان ریپرس پہ اُلچے ہوئے لڑ رہے ہیں اور یہ میرے گھر کی چھت کے بچے تو چلو کھالی آواز کشی کرتے ہیں یہاں تو چاکو لگا دیتے یہاں تو جان مار دیتے ہیں دکانے جلا دیں گے شہر لوٹ لیں گے ریپرس کی لڑائی میں کب تک چلے گا سچ بات تو یہ ہے میں ہلکا محسوس کر رہوں گا آج آپ کے بیچ پہ یہ باتیں کہتے ہیں میں نے یہ بوجھ اتار کر کے آپ کے کندے پہ ڈالا آج میں اکیلا تھا یہ بات بولنے کو آج کے بعد آپ سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایک بار رکھو ٹھہرو سوچو جاگروک ہو اور جاگروک کرو اوروں کو ورنہ یہ دیش کی تباہی ایسے ہی چلتی رہے گی نیکسٹ موسیقی موسیقی